اسلام علیکم میرا نام بلال ہے اور اس لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا بیس کو ہم ایمپورٹ کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہم پی ایچ پی مائٹ منو کیسے ایمبیٹ کر سکتے تھے لارابون میں وہ ہم نے کور کیا اور اس لیکچر میں ہم جو کور کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ڈیٹا بیس کو ایمپورٹ کیسے کر سکتے ہیں لوکل پہ ان کے لوکل ہوسٹ پہ تو اسی طریقے سے نیکسٹ جو لیکچرز ہوں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ان موشن کی ہوسٹنگ ہے یا ہمارے پاس ہوسٹنگر ہے یا ہمارے بلیو ہوسٹ ہے جو بھی ہوسٹنگ ہے آپ کے پاس اس کا جو کمانڈ لائن ہے یا ٹرمینل کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کی ڈیٹا بیس کو کیسے ایمپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑی سے بڑی ڈیٹا بیس ہو چاہے 1GP کی ہو 2GP کی ہو آپ ایزلی جو ہے وہ ایمپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں کمانڈ لائن کے تھرو تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرسٹ آپ نے کرنا کیا ہے میرے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دوں پہلے ڈیٹا بیس جو ہے یہاں پر ہمارے پاس مین ڈوٹ اسکل کے نیم سے ایک ڈیٹا بیس ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا جو سائز ہے وہ 294 ایم بی ہے چھوٹا سائز ہے ٹھیک ہے لیکن ویسے تو لارج سائز ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ لارا گون پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پر ہم سی ایم ڈی جو اس کی ہے ٹرمیل اس کو آن کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اور اس پہ کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں ڈیٹا بیس کر رہی ہیں ٹھیک ہے جس ڈیٹا بیس میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر کیا کروں گا می سیکول ہیپن یو یو یوزر کیا ہے آپ کا روٹ ہے اور ہیپن پی پاسورڈ ہے اسی طریقے سے انٹر کرنا ہے پاسورڈ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے تو اس کو انٹر کر رہے شو ڈیٹا بیس تو ڈیٹا بیس جتنی بھی ہیں جو کریٹ کی ہیں وہ سارے کی سارے ہمیں شو ہو گئی ہیں تو میں آپ ایک ڈیٹا بیس کرتا ہوں مین کے نام سے یا جس مرضی نام سے آپ کریٹ کر لیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں create ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس اور اس کو ہم کوئی نام دے سکتے ہیں ہم ہیلو کا نام بھی دے سکتے ہیں ہیلو کے نام سے کوئی ڈیٹا بیس ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سیمپل ہیلو رکھ لیتے ہیں ہیلو ڈی بی ٹھیک ہے تو ڈیٹا بیس جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں show ڈیٹا بیس سیمپل تو ہیلو ڈی بی کے نام سے ڈیٹا بیس جو ہے وہ create ہو چکی ہے تو اسی طریقے سے میں اس کو clear کرتا ہوں آجنگ سی ایل سی اوکے اس کو خورسہ ایسے نیچے لیاتے ہیں تو یہاں پر اس کو exit کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو اب ہم یہاں پر ایک کیوری لن کریں گے جس کے دروں ہم import کریں گے ڈیٹا بیس کو سیمپل ایک کیوری ہے mysql اور یہاں پر have fun user کے ہے root ہے by default جو ہوتا ہے ہمارے پاس p اور اس طریقے سے جو بھی ڈیٹا بیس کا نام تھا جو ہم نے create کیا تھا اس کا نام یہاں ٹائپ کریں گے جس میں ہم نے وہ ڈیٹا بیس جو ہمارے system پہ available ہے جو ڈرائیب میں ہے اس کو ہم نے کس فائل میں import کرنا ہے کون سا ڈیٹا بیس ہے اس کا نام دینا ہے جو ہمارے php management میں آپ کو show ہو رہا تھا تو یہاں پر simple جو میں نے ابھی create کیا ہے اس کا نام یہاں پاس کر دوں گا اس کا نام تھا hello db ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر ہم small less than کا سیو sign ہے اس کو ہم لگائیں گے اور اگر greater دھو گا تو یہ import کے لیے ہے اور یہ sorry یہ import کے لیے ہے اور یہ export کے لیے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ہم use کریں گے e جو drive ہے وہ e ہے یہ path ہم select کر لیں گے بیشک اگر path آپ کو ایسے نہیں پتہ لگتا تو آپ simple وہاں جا کے بھی copy کر سکتے ہیں simple یہاں پراؤں گا اور یہاں سے آپ اس extension آپ کو show نہ ہو تو view میں آکے آپ یہاں سے extension ہے وہ hidden ہوگی ٹھیک ہے تو وہ آپ نے show کروا لینا ہے جیسے ابھی کے لیے file name extension ابھی show ہو رہی ہے یا اگر check نہ ہو تو extension جو آپ کو show ہو جائے گی اس کو یہاں سے آپ نے rename کرنا اور اس کو کرنے کے بعد اس کو پی کرنا ہے کو پی کرنے کے بعد آپ نے پھر آنا ہے اور یہ پھر اس کو page کر دینا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے my sql root hello db جو ہم database create کی ہے php my one کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر ہم یہ database جو ہے ہم hello db کے اندر import کر رہے ہیں سمپل آپ نے enter press کرنا ہے enter password تو password ہم نن ہے کچھ بھی نہیں ہے تو enter کر دی یہ تھوڑا ہی time لے گا اور database آپ کی import کر دے گا یہ 437 ہو ہے دیکھتے ہیں یہ 300 mb کی database تھی یہ کتنا time لیتا دیکھتے ہیں تو database جو ہے وہ import ہو چکی ہے اور ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ساری فائل آ چکی ہیں یہاں پر ایسا کرتے ہیں کہ ہم my sql root enter کرتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر ہم کرتے ہیں use hello db database change ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر tables جو میں embed ہو ہیں show tables ٹھیک ہے database جو ہے وہ ہماری import ہو چکی ہے یہ سب tables میں embed ہو ہیں تو یہ import ہو چکی ہے اب ہم اس کو php my admin میں جا کے دیکھتے ہیں کیا یہ ہی tables آ چکے ہیں وہ پر بھی ہے تو سیم ہی ٹھیک local host آپ کی تسلی کے لیے یہاں پر آپ دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو password ہے وہ root ہے اور password نہیں ہیں انٹر کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر hello db ہوگا ہمارے پاس ساری database جو ہے وہ import ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ import ہو چکی database اس طرح سے ابھی تو 300 کی تھی آپ کے پاس 900 mb کے ہو سکتی ہے 1 gp 2 gp اس لیے حرام سے ازلی آپ اس سے آپ کو اس کا جو کوٹا ہے وہ پڑھانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے choose file کریں گے اور یہاں سے import کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر time لگ جاتا ہے کافی اب دیکھیں وہاں پر ہمیں maximum 2 سے 3 minute لگے اور database جو ہے وہ import ہو چکی دی ہماری اور manually جو ہے آپ php my admin کے درو کیسے import کر سکتے ہیں تو اس lecture میں اتنا ہی ملتے ہیں next lecture میں تب تک اللہ حافظ